اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا دور ناظرین شخصیت پرستی ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بہت کومن ہو چکی ہے اور ہماری عوام کا عمومی مزاد بھی یہی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تبدیلی جاتے ہیں اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں کیا اس رویے کے ساتھ تبدیلی آنا ممکن ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ کارکردگی کی بات کرتے آئے ہیں لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ شخصیت پرستی کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے نون لیگ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخصیت پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے شاید نون لیگ نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ جو خان ہے اس کی فالوئنگ کا انحصار جو ہے وہ اس کی شخصیت پر ہے اور اب ان کے لیے بھی یہ وقت کی ضرورت بن گیا ہے تو لہٰذا اس مجبوری کے وقت میں جو ہے وہ شخصیت پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ بڑھتا ہوا رجحان پاکستان کے مفاد میں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسار رانہ صاحب رانہ صاحب سب سے پہلے تو ہم نے ہمیشہ مخالفت کی موروسی سیاست کی لیکن جو شخصیت پرستی ہے وہ پنپنے کی بلکہ جو موروسی سیاست ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمیشہ شخصیت پرستی رہی ہے لیکن اب ہم جس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ شخصیت پرستی اتنی زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہے پارٹیز یہ دیکھ رہی ہیں رجحان کے عوام میں اس کا رجحان بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی چینج کر رہی ہیں تو اگر یہی رویہ رہا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کلٹ کی طرف جائے گا پہلے تو آپ شخصیت پرستی کے اتنا خلاف ہیں کہ آپ نے میرے ملک کا بتایا نہیں کہ وہ عمرہ کرنے کیا ہے اور وہ اپنے کلو انشاءاللہ جائن کر لے گا اور ملک کے بغیر گل نہ ہوگا تو جشن خوشبو کیا تم نہ ہوگے تو عید کیا ہوگی تو ملک کے بغیر یہ آنگن سونا سونا ہے جس آنگن میں ملک جیسے ساسنا ہونا وہاں بہووں کو کھلبلی رہتی ہے کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے کچھ بات ہی کرنے والا نہیں ہے ملک صاحب آپ کو رانہ صاحب بہت مس کر رہے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملک صاحب عمرے پہ ہیں اور اسٹرم وہ اپنی عبادات میں مصروف ہیں اور ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں کہ پاکستان کو عادل حکمران مل جائیں پاکستان کو وہ حکمران مل جائیں جو پاکستانیوں کے دکھ درد اور تکلیف کو محسوس کر سیں پاکستان کے عوام صدر جائیں سب سے زیادہ ضروری یہ دعا ہونی چاہیے اب آجیں آپ کا سوال ہے دیکھیں چکسیت پرستی جو ہے یہ سب کانٹینینٹ کے خمیر کا حصہ ہے کنورٹیڈ ہے نا ہم مسلمان ہمیں بت پرستی کا شوق ہے ہم اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں پھر ان کی پوجا کرتے تھے پھر ان کو توڑتے بھی نہیں وہ تو ہم نے جب اسلام میں کنورٹ ہوئے تو بتوں کو توڑا لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دلوں کے اندر موجود جو بت ہیں انہیں نہیں توڑ سکے وہ ابھی تک ویسی کائن ہے اور ہم چاہے جا کے وہاں پہ نہیں ان کی پوجا کرتے لیکن دلوں میں ہمارے وہ بت ویسے کے ویسے موجود ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ہر بار ایک ہیرو کو اپنے ساتھ ملاتے اور ملا کے اسے اتنی بلندی پہ لے جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتار ہے یا فرشتہ ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں رانے صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب شامی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شامی صاحب چونکہ بات کر رہے ہیں ہم شخصیت پرستی کی تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سے بھی میں اس کا انسر لوں کہ موروسی سیاست ہماری سیاست کا ایک مزاج بن چکا ہے اور جو شخصیت پرستی ہے اس کی طرف جانے کی وجہ بھی یہی ہے موروسی سیاست تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے کر کے پروموٹ ہوتی رہی تو یہ ایک کلٹ پیدا کرے گی یہ فرقہ واریت کی طرف جو ہے یہ معاملہ جائے گا بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک موروسی سیاست ہے اور ایک کلٹ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کس سیاستان کے وارث ہے وہ تو موروسی سیاست نہیں کر رہے وہ تو خود میدان میں آئے ہیں اور اپنے خاندان کے پہلے آتی ہیں جنہوں نے اس طرح کے مقبولیت حاصل کی ہے اور اس لی بڑی پارٹی بنائی ہے اور اس لیے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ موروسیت اور مقبولیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اب دیکھیں خائد آزم محمد علی جنہ وہ ان کے بھی خاندان میں کوئی سیاستان نہیں تھا وہ پہلے سیاستان سے خود گاندی جی کو دیکھنی تھی ہے تو مثلا یہ ہے کہ یہ مقبولیت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اور موروسیت اپنی جگہ ہے اب ہمارے ہاں کے اپنے حالات ہیں یہ جنوبی ایشیا کے اس میں پھر کوئی سموثلی تو جمہوریت چلتی نہیں ہے اگر جمہوری راستے پر آپ گاندن ہو جمہوری عمل جو ہے سموثلی چل رہا ہو تو پھر یہ باتیں زیادہ بہتر لگتی ہیں اب لوگ نشانے پر پانتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں پھر اس کا جو خاندان ہے وہ ان کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ دیکھئے دلتا ہی بہتر صاحب کی وراست کی اسی طریقہ سے ہوئی کہ وہ ان کی بیٹی جو ہے اس کو پھر سیاست میں آنا پڑا پھر اہلیہ کو آنا پڑا اس طرح مجیب الرحمان کی بیٹی جو ہے وہ سیاست میں آئی تو ہمارے ہاں پھر نوازشلی ساتھ جو ہے ان کے بھائی پہلے آئے سیاست میں پھر بیٹی بھی سیاست میں ہے یہ تو اب اگر جمہوری عمل جو ہے وہ مدواتر چلے معمول کے مطابق چلے تو پھر معاملات میرے کل ضرورت ہوتے چلے جائیں گے شامس صاحب میں اس آرانہ ارز کر رہا ہوں سر السلام علیکم میں ایک سب یہ پوچھنے چاہ رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میاں صاحب پہلے کتاب کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مریم صاحبہ کو کتاب کی دعوت دیتے ہیں عموما ہوتا ایسے ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا قائد ہوتا ہے پارٹی کا وہ آخر میں کتاب کرتے ہیں تو سر یہ کس چیز کی علامت ہے کیا میاں صاحب آہستہ آہستہ یہ باور کرانے ہیں کہ اصل اب میرے بعد پارٹی کی جو قائد ہوں گی وہ مریم صاحبہ ہوں گی اور وہ آہستہ آہستہ ان کو اور باقی کورٹرز کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سٹریٹیجی اسی کا حصہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ لیکن میاں صاحب ان کو تقریر پہلے کرائیں یا بات سے کرائیں تو مسلم لیگ نون کے اندر تو ہر بات ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو وراست ہے وہ مریم نواز کو منتقل ہوگی اور آپ نے دیکھا جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو اس وقتی مسلم لیگ نون میں مریم نواز جو تھی ان کا دنکہ بجرا تھا اور لوگ ان کی طرف متوجہ تھے اور مسلم لیگ نون میں ان کی مقبولیت جو ہے نواز شریف صاحب کے بات سب سے زیادہ ہے تو یہ تو ایک واضح بات ہے کہ مریم نواز جو ہے وہی نواز شریف صاحب کی جانشین ہے اچھے سر یہ جو ایک سلوگن نیا آیا ہے کہ پاکستان کو نواز دو تو سر اس کو کس نظر سے دیکھا جائے کہ اس سلوگن کا بیسیکل ہی مقصد کیا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی کا دعور شخصیت کی ضرورت ہے اور یہ ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہیں صاحب رانہ صاحب آپ بھی سرخی بریت کی نکالتے ہیں اور جنہوں نے منشور کی یہ سرخی نکالی ہے جیسے باندھر جیسے صاحب نے نکالی ہوگی تو ان کو دعا تو دینا آپ پاکستان کو کامہ لگا دیں نواز دو یعنی نواز شریف تو ان کو اور پاکستان کو نواز یہاں کامہ لگا دیں دو بات سے کہہ لیں تو پاکستان کو آپ نواز دیں ان کے منشور پر عمل کر کے تو ایک جو انہوں نے ایک دو میں نہیں دکھرا جو ہے اس کی دات دیں نہیں چاہیے تو شامی صاحب کس نے کس کو نوازنا ہے اصل میں میں تھوڑے سے آ چکے آپ استاد محترم ہیں آپ سے میں نے اخلاقی صحافت سیکھی ہے تو میں سر بیسی آپ سے انیس ستانوے میں روزنامہ دن میں میں نے یہ لیڈز جملہ دیا تھا کہ قوم نے شریف کو نواز دیا تو میں نے کہا کانٹینیوٹی ہے کہ تھوڑے سے آپ سے اس پر داد لے لوں کہ آپ کے بچے نے انیس ستانوے میں یہ جملہ جو تھا وہ دیا تھا اکبار کی ہیڈ لائن پر آپ اس کا ساپی رائٹ کلیم کر دیں اجازر یہ بتائیے کہ یہ جو جوڈیشری کا مسئلہ ہے میاں صاحب نے آج بھی تنقید کی عمران خان صاحب جوڈیشری پر ٹرسٹ نہیں کر رہے اور سوشل میڈیا پر بھی بہت کچھ چل رہے تو سر کہاں پہ فیصلہ اچھا ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اختلاف ہے تو تنقید ہے تو سر جوڈیشری ایک مشکل دور سے فیس سے گزر رہی ہے تو کس طرح آپ نے آپ کو بچا پائے کس طرح اپنی غیر جانب داری کو برقرار رکھ سکتی ہے سب تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا اس پہ آپ سے رانمائی لی جائے رانم صاحب میرا خیال ہے ہم نے ریکارڈ کائن کیا ہے کہ کسے سیاسی مقدمیں ہماری عدالتوں میں درج کرائے گئے ہیں یا کسی درخواستیں ہمارے ہاں دی گئی ہیں عدالتوں میں چاہے دنیا کے کسی دوسرے بلک میں آسانہ ہوا ہوں ہم عدالتوں کو سیاست میں گشیدتے ہیں ہر معاملہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں ہر حریف کو رسک کرنے کے لیے عدالت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتائج تو پھر یہی ہونے دینا کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی سیاست ناخل ہو جائے اور عدلیہ جو ہے وہ سیاست میں ناخل ہو جائے اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میرا کہ آہستہ آہستہ عدلیہ بھی سنبھل رہی ہے آج تو قادی صاحب نے کہہ لیا ہے کہ بھئی آپ سن پر تنسید کیجئے اور جو فیصلوں کا جتنے جاہے 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 لیجئے اور کوئی کاروائی نہیں ہوگی نہ کچھ تو ہی نہیں ہے عدالت کا نواز ہوگا ہمارے ہیں ان کا جاہزہ لیں ان کے ان کے بارے میں ازارے خیال کریں کہ جو کی شخصیات جو ہیں ان کو دیرے میں سنال آئے اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی مشورہ ہوگا اور عمران خان صاحب کے لیے بھی مشورہ ہوگا اور اپنے میڈیا کے بھائیوں کے لیے بھی مشورہ ہوگا لیکن سب پکڑ تو صرف میڈیا کی ہو رہی ہے ادروائز میہ نواز شریف صاحب مریم صاحبہ تو سٹنگ ججز کا نام لے کے ان پر کرپشن کے اور بددیانتی کے الزامات لگاتے رہی ایمن آج بھی انہوں جانے والے چیف جسٹس آجازو رسن صاحب کا میاں صاحب نے کہا کہ وہ بھاگ گئے اور مریم صاحبہ بھی کہتی رہی تو یہ بجائے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کے سیاست دان اور قائدین کی تھوڑی سی تربیت ہونا ضروری نہیں ہے بات آپ کی طرف ہے ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے یہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ تو اسی سے تو آواز یہ بلند ہوتی ہے نا ہم ہی ان کو کور کرتے ہیں اور ہمارے سیاست دانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے جیچوں کے بارے میں ابھی دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ ایک کانفلک ریزولوشن کا آدارہ ہے نا ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے عدالتی نظام کی تو اس لیے میں تو آپ سے متفق ہو اس معاملے میں کہ بڑی احتیاط سے بخشبو کرنی چاہیے اور ججوں پر شخصی تنقید نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ ججوں کے فیصلے جو ہیں ان میں صرف وہ لوگوں پر شخصی تنقید کریں گے ان کو مافیا قرار دیں گے اور اپنی حضورت پر تجابوس کریں گے تو پھر لوگوں کی چیزیں نکلیں گی تو شامی صاحب یہ ٹرینڈ ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں دیکھا کہ ججز میں ایک تقسیم جس کی وجہ سے در آئی ہے اور مجھے تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جسٹس سجاد علی شاہ والا جو دور ہے وہ واپس آ گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نائنٹیز والا دور جو ہے وہ واپس آ گیا ہے یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو اصلاحات ہو رہی ہیں اس وقت جو عدالت میں اصلاحات ہو رہی ہیں وہ ہمیں ایک نئی ڈیمنشن کی طرف لے جائیں گی آزاد عدلیہ کی طرف لے جائیں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نائنٹیز والا دور واپس آ رہا ہے تو کیا اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھئے عدلیہ جو ہے نا وہ تو آزاد ہو چکی ہے آپ کو معلوم بانا چاہیے ہم نے کسی بڑی تحریف چلائی تھی اب جو کی تقرری پر تقرری کے معاملے میں انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں رہ گیا وہ چاہ چاہدگاہ یہ تقرریہ کرتے ہیں اور اب یہ جو معاملات ہیں یہ جو سیاستانوں کو اپنے معاملات آپس میں ٹھیک کرنے چاہیے اور ہر چیز عدالت میں نہیں لے جانی چاہیے اور عدالت کو بھی احتیاط کرنی چاہیے ہر معاملے میں سوو موٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر سیاسی شخصیت کے بارے میں عدار رائے کرنے کی ضرورت چاہیے میرا خیال ہے کہ لبے کی دہائی تو اب واپس نہیں آئے گی کیونکہ عدلیہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور خاضی آپ بڑے سلیکے سے اور کرینے سے کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کیا یہ کی رویہ جاری رہا تو اس سے صورتحال میں بہت بہتری آ جائے گی سر ایک آخری سوال آخری سوال آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک نوید آپ دے رہے ہیں کہ جی بہتری آئے گی لیکن کیا وجہ ہے کہ سر جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں اس کا نتیجہ اور فیصلے دیوار پہ لکھے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح ان کو ٹرائل میں بھگتایا جا رہا ہے جس طرح اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ عدلیت تیہ کر چکی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے جیسے الیکشن کمیشن کا پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے بھلے کا نشان نہیں دینا تو پھر بہتری کہاں سے آگی سر دیکھیں آپ جو مقدمے اس میں جب قائم ہوئے ہیں تو مقدمے قائم ہوتے ہیں تو چلتے بھی ہیں ان پر ان کی سماعت بھی ہوگی ان پر فیصلے بھی ہوں گے یہ عدالت پر فیصلہ ہوگا تو پھر اگلی عدالت پر پہنچے گا پھر اگلی عدالت اگلی عدالت پر پہنچے گا یہ معاملہ تھی ہمارا عدالت نظام تو اسی طریقے سے چلتا ہے اگر آپ مقدمے قائم کریں گے تو ان کی سماعت بھی ہوگی اگر آپ یہ کہیں گے بھی مقدمے تو قائم ہو گئے ہیں تو ان کی سماعت نہیں ہو رہی یہ بھی موں پر نہیں ہوگا تو ہر چیز جو ہے اپنے ایک شدری انداز میں اس کو آگے پڑھنا چاہیے اب عمران خان صاحب پر جتنے مقدمات قائم ہوئے ہیں وہ بھی تو ایک ریکارڈ ہے نا یہ نے تو قائم نہیں کیے وہ انتظامیہ نے قائم کیے ہیں اور عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے جو بھی رویہ احسیار کیا وہ بھی انہوں نے خود کیا ہے تو ہم ان کے میرا خانے یہ مقدمات تو آپ کو کسی نہ کسی طور فیصلہ ان کا ہوگا اور پھر ان کے اپیل بھی ہوگی وہاں ان کو موقع بھی ملے گا اگر ان کے خلاف کچھ حسلہ آتا ہے تو وہ اگلی عدالت میں جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پوری طور پر کچھ حسلہ آئے اور ان کے مقدر پر ہم کو بہر لگا دی جائے یعنی جو ایک ٹائم پر پولٹیکل پارٹی یا کوئی بھی ایک جو پولٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے اس وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ واپس بھی آ جاتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مقدمہ جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہے اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر وکٹمائزیشن جو ہے وہ مقدمے میں ڈھل رہی ہے اب بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہمارا جو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے سیاست دان ایک دوسرے کو سپیس کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو زش کرنا چاہتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کبھی ایک کی گردن پہ ساپا ڈالا جاتا ہے کبھی دوسرے کی گردن پہ ساپا ڈالا جاتا ہے اسی تو بڑی انفرسنیٹ گروہ تحال ہے ہمیں اس کے اس کی جڑ کی طرف جانا چاہیے اس کا حل سلاش کرنا چاہیے سر آخری سوال اس طرح کے خائم ہی نہیں ہونے چاہیے سر آخری سوال آپ سے کرنا ہے جی بالکل آخری سوال جی جی ساہی ہے جی سر آخری سوال کے بلاول بھٹو تو دبے دبے لہجے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا دور آیا تو میں تو عورتوں کو اس طرح قید نہیں رکھوں گا دیفینیٹلی وہ آج کی صورتحال کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کچھ تھوڑا سا مفاہمت کی بھی کہہ رہے ہیں وہ انتقامی سیاست کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں میاں صاحب کے طرف سے ابھی تک کوئی ایسا کا جملہ نہیں آسکا سر تو کیا میاں صاحب نوے جی والی دہائی بھی کھڑے ہیں کہ میں بدلہ لوں گا میرے ساتھ جو جو ظلم ہو ہے میاں صاحب نے بھی کہا ہے بار بار کہا ہے کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے اور اگر مناور بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے لیکن اس سے قضا نظر کہ وہ آ کر کیا کریں گے ابھی آپ بلند کر لیں ابھی مطالبہ کر دیں کہ پہ یہ جب خواتین ہیں ان کو روانتوں پہ تو رہا کیا جائے نا کم از کم اب کسی خاتون نے اگر تو قانون کی خلاف بلندی کی ہے تو اس پہ آپ مقدمہ چلائیں مگر یہ اس طرح تو نہ کریں نا تو اس کوئی مہینوں سے وہ قید ہیں اور آپ ابھی تو نہیں آواز بلند کر رہے ابھی تو نہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ان کی زمانتے تو لیے نا کم از کم وہ اپنے گھروں پہ جائیں جی سانم جاوید کی آج زمانت تو ہی سر پھر اسے اندر گرفتار کر لیا ایک اور کیس میں دیکھئے ہاتھ چاہیے سزا میں عقوبت کے غاستے آخر کو گناہ دار ہوں کابر نہیں ہوں میں یہ کر کے رہے ہیں یہ تو کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کر رہے اور اگر آپ اس کو آپ تو چھپ ہو جائیں گے اور مستقبل میں کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا بھائی ابھی تو آواز بلند کریں اعتجاج کریں اور ساری سیاسی جواسیں مل کر کریں یہ تو عورتیں ہیں ہماری بچیاں ہیں ہماری بیجیاں ہیں ان کو بچاری سے کئی ماں ہو گئے ہیں اب ان کے مقدمے دلائیں جو کچھ کریں ان کو رہا تو کریں زمانہ تو تے ان کو بہت شکریہ صاحب آپ کا ناظرین ایک بڑا میسیج تھا کہ اپنی سمت تو آج سے درست کریں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات غلط طرف جا رہے ہیں تو کم از کم سیاسی کیوں کو اس وقت اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے ذمہ داری دکھانی چاہیے کہ ان معاملات پر آواز اٹھائیں کہ جو واقعیتاً غلط ہو رہا ہے اور جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائیں تاکہ اگلی بار یہ خود نشانہ نہ بن سکیں رانے صاحب جو نواز شریف ابھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ثابت ہوئے سزا دینے والے جج چلے گئے میرے قیسز پر مونیٹر بن کر جو جج بیٹھا ہوا تھا وہ استیفہ دے کے چلا گیا پتا چلا کہ چوڑ کی داڑی میں تنکا تھا یعنی نواز شریف دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جس جس نے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا اللہ تعالی نے اب اس کو اس سے انتقام لینا شروع کر دیا حقیقت تو یہی ہے پھر کہ جو میاں صاحب سے جس جس نے برا کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی سائیڈ لائن ہو گیا تو میں تو سنتا آیا تھا کہ مظلوم کی بدعوہ اور مازور کی بدعوہ سے بچنا چاہیے مجھے نہیں پتا تھا کہ میاں نوازشی صاحب کی بدعوہ میں بھی بڑا اثر ہے اور جو ان کا دل دکھاتا ہے وہ پھر کہنا میں زن بچہ کولوں میں پیسوایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو مجھے تو ایسا لگتا کہ اللہ سے ان کی بڑی قربت ہے آج انہوں نے خطاب میں بھی کہا کہ میں آپ کی عوام کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں خود کو نشاور کر دوں تو میرا ان سے بڑا مخلصانہ سا مشورہ ہے کہ پاکستانی عوام بہت بھوک کا شکار ہے آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں گیس کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں بچوں کی سکول جانے کے فیصے دینے کے پیسے نہیں ہیں دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں میاں صاحب ایسا کریں کہ جو باہر میں ان کے عربوں روپے ہیں نا مختلف پروجیکٹس کے اندر وہ پاکستان لے آئے ہیں اور لا کے کہیں کہ چونکہ میں تم پہ نشاور ہونا چاہتا ہوں تو میں نہیں ہوتا ذرا میں تمہاری اشکوئی کے لیے کوئی پیسے لے کے آیا ہوں اور وہ میں دیکھیں نا آپ بڑے فخر سے یہ بات تو کہتے ہیں میں نے موٹروے بنائی اور میں نے یہ بنائی بھائی وہ قوم کے خزانے سے بنائی آپ نے پلے سے نہیں بنائی اس میں بھی کیک بیکس کا بھی بڑا رولا ہے کبھی وقت آئے گا وہ بھی کھولے گا وہ تو قوم کے خزانے سے بنی نا لیکن آپ نے کیا کیا یہ جو جملہ ہے قوم کو نواز دو ہم ہم اسے طرف یہ آنا چاہ رہی تھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کس نے کس کو نواز نہ ہے کیا پاکستان نے نواز کو نواز نہ یا نواز نے پاکستان کو نواز دیا؟ بہت اچھا question ہے مجھے ایک بات کا جواب دے قوم کو تو نواز دو تین دفعہ نوازیاں نہیں تین دفعہ آپ کو قوم کو نواز نہیں دیا سات دفعہ آپ دونوں بھائیوں کو نہیں نواز قوم کو نواز اور شریف دیا تھا آپ نے قوم کو کیا نوازا قوم نے تو آپ کو تین دفعہ وزیر عظم بھی بنایا قوم نے تو آپ کو دونوں بھائیوں کو سات دفعہ وزیر اللہ پنجاب بھی بنایا ہے قوم نے تو آپ کو العزیزیہ بھی دی حدیبیہ بھی دی کیا کہتے ہیں سٹیل میل بھی دی آپ کو ایون فیلڈ بھی دیئے سات آٹھ شگر میلے بھی دے دی آپ کو کئی ہزار کنال کی زمینیں بھی دے دی کئی ارب کھرب روپے کے آپ کو بزنیس دے دی آپ نے قوم کو کیا دیا بھوک دی ننگ دی افلاس دیا غربت دی بیچارگی دی بے بسی دی کیا دیا آپ نے قوم کو آپ انیس سو اکاسی سے پاکستان کے ساتھ ہے قوم کو نواز ملی جا رہا ہے ٹھیک ہے اور نواز قوم کو کیا دے رہے آج اگر میں ہمارے بچے اس بھوک کا شکار ہیں تین سال تین سال بس آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ وہ تین سال اس کے اور بھائی اس تین سالوں میں کووڈ بھی آیا ہے اس کے باوجود خزانے میں بیس پچیس ارب ڈالر موجود تھا بہت کچھ پروجیکٹ چل رہے تھے قومی خزانہ ہر سیاست دان آکے لورتا ہے پہلی دفعہ ہوا کہ قومی خزانے نے شناختی کاٹ کے نام پہ آپ کو بیس لاکھ روپے آپ کی جیم میں رکھ دیا تھے آپ نے کیا دیا آج تک مجھے بتائیں نا قوم کو غربہ تو بھوک کے لاما ابھی ذرا غصہ اپنا سائیڈ پہ رکھیں مجھے یہ بتائیں کہ تینوں پارٹیوں کا منشور آگیا ہے کس کا منشور آپ کو اچھا لگا ہے چاہرے پہلے غصہ تو سائیڈ پہ رکھ دوں نا غصہ اسی لیے میں نے کہا غصہ کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں میں ایک پاکستانی ہوں میں میرا ملک نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ روتا ہے کیوں نہ روں میں بھائی میں اپنے آنکھوں کے سامنے روزانہ لوگوں کو خدا کی قسم بیبسی کی حالت میں دیکھتا ہوں میں اس طبقے سے نہیں ہوں جو صبح اٹھتے ہیں کوٹھی بنگلوں میں اور سامنے گرینیری دیکھ کے کہتے ہیں ہمارا صبح کا بہت اچھا آغاز ہوا ہے میں بلائراز غربت کو دیکھتا ہوں میرے جو لوگ ہیں وہ غربت زیادہ ہیں میں کیوں نہیں چیخوں گا میں کیوں نہیں حسے میں آوں گا میں کیوں نہیں حسے میں آوں گا جب میں یہ دیکھتا ہوں گا جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم چوتھی دفعہ آکے اس ملک کو سمار دیں گے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا آپ انڈیا کے فیلم میں آلبرٹ پینٹو کو غصہ کیوں آتا ہے وہ دیکھیں گا آرٹ مووی ہے آپ سے کچھ 40 سال پہلے کی بنی بھی فیلم ہے ضرور دیکھیں گا اچھا اب آجیں آپ منشور کی طرف یہ جو دونوں منشور ہیں پیپرز پارٹی کا اور نون لیگ کا اس میں نئی چیز کیا ہے ٹھیک ہے اب جو وہ ہے امریکہ کا وہ لڑاکو کیا نام ہے وہ جو سابق صدر ہے ان کا ٹرمپ ٹرمپ کیا وہ یہ دے گا کہ میں اب قوم کو برگر دوں گا اور میں ان کو اوورکوڑ دوں گا ٹھیک ہے اور میں انہیں فلیٹس دوں گا یہ دنیا میں کہیں یہ سونے ہیں کہ ہم آپ کو روٹی دیں گے ہم آپ کو گھر دیں گے ہم آپ کو کپڑے دیں گے کبھی کسی کا سونے ہے کسی دنیا میں کو کوئی یہ منشور لے کے آتا ہے منشور ہوتے ہیں کہ ہم قوم کو اگلے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں آگے کیسے لے کے جائیں گے آپ ہمیں مسلسل بھیکاری بنایا ہے روٹی دیں گے کپڑا دیں گے اور تم سندھ کے اندر ہی دے دو یار چھوڑو پاکستان کو روٹی کپڑا مکان مکان تمہارے بن گئے چائنا کٹیں گے تم نے کلی فیکٹریوں پر تمہارے کبزی ہو گئے ٹھیک ہے نا کپڑے کی میلے تمہاری ہو گئی گندوں کے کھیت سارے تمہارے ہو گئے ہمیں تم نے روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگایا ہے سیم از ہیر بھی مسلمی لی گنون آپ جی کو ہم کو یہ دیں گے میں اگر مجھے نہ ٹائے جاتا تو پوری پاکستان ہی جو ہے وہ روزگار میں لگ جاتا تو ابھی جو منشور میں مسلمی لی گنون کے منشور میں جو نیب کے خاتمے پر بات ہے اس سی ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہے آپ تو بہت ذہین ہیں میں ہمیں آپ کو انڈر اسٹریمیٹ کر رہا تھا ماشاءاللہ آپ زہانت کی آلہ بلندیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے مجھے انڈر اسٹریمیٹ کیا میں سمجھتا تھا بس آپ انڈر اسٹریمیٹ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ذہین خاتون ہیں اب مجھے بتائیں کیا قوم کا مسلم نیب ہے کیا منشور ہمارا نیب ہے کیا اب جو لوگ میں لفظ لوٹیرا نہیں کہنا چاہتا لیکن جن لوگوں پر الزامات لگتے ہیں وہ کہیں کہ ایسے چوک تھانے ختم کر دو اور ایسے چوکو بھی اٹھا دو تاکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو ٹھیک ہے نا کسی نے بات تو کی نا کیونکہ یہ ادارہ ہمیشہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں دیکھ لیں بہت پیچھے نہ جائیں دوہزار اٹھارہ میں دیکھ لیں کہ نماز شریف کے خلاف استعمال ہوا آج وہ خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو اگر یہ ادارہ اس طرح سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے اور اس کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے وقتی طور پر جو سیاستدانیں جو اقتدار میں آتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور طاقتور حلقے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پھر تو اس کا خاتمہ ہونا یہ بڑی بات ہے کہ اگر کسی پارٹی نے یہ بات کیا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں ایوب خان نے پراؤڈا اور ایبڈو سے شروع کیا سیاستدان کو کچھلنا سیاستدان اس پہ چیختے رہے میاں نواشیف صاحب نے آکے اسے نئی جہد دی اب آپ مشرف کا نام لیتے ہیں بسیکلی احساب کمیشن میاں نواشیف صاحب نے بنایا سیف برادران کہ ان کو حوالے کیا ایک وقت میں وہ زرداری صاحب کے پیروں میں گر کے روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور نہیں تھا میاں نواشیف صاحب نے کہا تھا کہ زرداری کے خلاف مقدمات بنایا ہے ٹھیک ہے نا اب آج ہیں یہ کہ کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں ادھر دیکھیں کہ نیب ختم کر دو کوئی ایک میکنیزم تو ہو کہ جو طاقتور حکمران تاجڑ ہیں اور ان کی اس میں اضافہ ہی ہوتا چلے جاتا ہے جب وہ وزیر بنتے ہیں جب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں کہ نیب ختم کر دو سانو پچھن کالا کوئی نہ ہے آسی جو مرضی کر دے پھر یہ بس نیب کو ختم کر دو مجھے بریک لینے کا کا جا رہا ہے میں یہی سے چاہوں گی کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ ہی سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے چھوڑیں بریک کے بعد خوشحام دے درانہ صاحب ہم نے نونلی کا بیانیہ کو تو ایک آت پوائنٹ تو ہم نے اس کا ڈسکس کر لیا میں چاہ رہی ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کے منشور پر آ جائیں وزیر اعظم کا براہ راست انتخاب سے کیا مراد ہے یہ نا پی ٹی آئی کا کام ہے سامنے والے کونوں پیروں سے نکال دینا براہ راست انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ جو ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم براہ راست ووٹ دیں گے ایک طرف سے نوازشیف کھڑا ایک طرف سے عمران کھڑا ہے مطلب صرف ایک ہی بندے کو ووٹ دیں گے پارلیمنٹ نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر ارکان اسمبلی منتخب ہو کے آئیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک صدارتی نظام کے قریب قریب کی ایک چیز بن جائے گی جس میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ پرویز علائی ڈاکو ہے پرویز علائی کو ساتھ بٹھا کے پارلیمنٹ بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے موسلم لیگ نون کہتی ہے جانگیر ترین تو ایٹی ایم ہیں علیم خان لینڈ مافیاں ہیں اور وہ دوسرے جو ہیں وہ یہ ہیں بعد میں انہی کو بٹھا کے ان سے ترلے منتے کرنی پڑتی ہیں تو کہ وزیراعظم بنانا ہے آپ کو ووٹ لینا ہے لیکن جب آپ براہ راست عوام سے ووٹ لے کے آئیں گے تو پھر عوام کے وزیراعظم ہوں گے آپ کو نیچے یہ جوڑ توڑ پر ساکھیوں کے ضرورت نہیں رہ گی پھر بہت سارے اور ادارے جو براہ راست مداخلت کر لیتے ہیں یعنی صدارتی نظام کی طرف بات کر رہے ہیں ہم آپ کو براہ رہے ہیں لیکن میرا یہاں پر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ صدارتی نظام پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ مارشل لوگ یا انڈر بھی ہم نے صدارتی نظام ہی دیکھا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو صدارتی نظام ہے وہ ہمارے ملک کا حل ہے کیونکہ صدارتی نظام کبھی بھی یہاں پر exist نہیں کیا ایک خاص ٹائم خاص مدت پوری ہونے کے بعد لوگ پھر وہ پارلیمانی نظام کے طرف جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پارلیمانی نظام کی طرف ہم دراصل وہ لوگ ہیں جو پہلے گوش کٹتے ہیں پھر اسے پیستے ہیں اس میں مسالہ ڈال کے اس کے کوفتے بناتے ہیں پھر گوش کی بوٹیاں بنا لیتے ہیں ہم ایک سرکل میں چلنے والے میں صدارتی نظام ہو کوئی پارلیمانی نظام ہو اصل یہ کہ اگر آپ ڈیموکریٹک نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی نظام لیں وہ نہیں چل سکتا بس اتنی سی میں آپ کو جواب دوں گا باقی یہ کہ براہ راست اگر عوام اس کا حصہ بن جائیں کہ وہ براہ راست فیصلے کریں ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا ہمارا آگے کا نظام کیا ہوگا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے بیچ میں بکاؤ مال خاندانوں کی سیاست بیچ میں جوڑ توڑ بیچ میں ہارس ٹریڈنگ بیچ میں اداروں کی مداخلت یہ سب ختم ہو جائے گی پھر تو یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے پھر یہ ہمارے رویہ درست دونے والے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا لیکن یہ سب ونڈرفول آئیڈیا اور یہ سامنے والے کو آپ دفعیر کار میں لگا رہے ہیں ونڈرفول کیسے ہے کیونکہ صدارتی نظام اگزسٹ نہیں کر پایا کہاں نہیں کر پایا پاکستان میں پاکستان میں صدارتی نظام جب بھی آیا ہے وہ ڈکٹیٹر شپ کی شکل میں آیا عوامی شکل میں کبھی نہیں آیا اگر عوامی شکل میں آئے گا تو عمران خان یہ تو ایک بندے کو بہت زیادہ پارفل کرنے والی بات ہوگی اب فور اگزامپل نواز شریف صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس پاورز تو ساری کمیلیٹ وہاں پر ہو جائیں گی تو پھر یہ کیسے یہ نظام چلے گا میں آپ کو ہوتا ہوں صدر کے خلاف بھی محقظہ ہوتا ہے امریکہ میں صدر کے خلاف محقظہ نہیں ہو جاتا وہ کونسی ایسی بڑی بات ہے پھر بھی وہ ون مین آرمی بن جاتی ہے ایک ایسے کر کے میں جو عرضہ آپ سے کرنا چاہروں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہاں سوری جو بات اصل میں بھول گیا تھا کہ یہ جو موف چلی امران خان کے خلاف اور یہ سارے کٹھے ہوئے اور عدم اعتماد آئی یہ کیا تھا انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ امران خان صدارتی نظام لہ رہا ہے دس سال کے لیے اور دس سال تک انتخابات نہیں ہوں گے وہ صدر بن جائیں گے اور انہوں نے پھر ون مین شو کے طور پر عدلیہ جو آپ کو کبر دے دیتی ہے آپ کو بچا لیتی ہے وہ بھی نہیں رہے گا تانوسیدیا کر دینا ہے جس کے بعد یہ سارے کٹھے ہوئے کٹھے ہونے کے بعد یا انہیں ڈرائیا گیا تو بار بار اٹھارویں تنمیم کو بھی تو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ نوازشیف کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے اندر بھی ایک نہیں نہیں یہ امران خان کے دور میں یہ بات ہوتی رہی ہے اور یہ گورنمنٹ کے اندر سے بات ہوتی رہی ہے پیپلز پارٹی کیوں چیختی ہے کہ یہ اٹھارویں تنمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں کیونکہ نوازشیف صاحب کا خواب ہے صدر بننا اور اٹھارویں تنمیم کے خاتمے کے بعد ان کے پاس اٹھارویں بی ٹو ٹائپ جو ہے نا اختیارات آ جاتی ہیں اور وہ ایک طاقتور صدر بن جاتے ہیں تو ہندر سب کے موجود ہے لیکن جو وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار وہ کہتا ہے کہ برائے راست عوام سے لے لے رہا ہے بجائی ہے کہ یہ نیچے جو پریشر گروپ اور کیا کہتے ہیں بلیک میلرز ہیں ان سے بچا جائے ٹھیک ہو گیا رانہ صاحب ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق اٹرنی جنرل اور ماہرے قانون ہے عرفان قادر صاحب عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے بعد عرفان قادر صاحب ویسے تو ابھی ہم پولٹیکل ڈسکشن کر رہے ہیں اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی ذرا کمنٹ کریں کہ جو اس وقت منشور پیش کیا گیا ہے تینوں پارٹیز کی طرف سے آپ کے خیال میں یہ جو منشور ہے یہ کس پارٹی کا سب سے اچھا منشور ہے اور عوام دوست ہے اب بجٹ کو ہم ہمیشہ عوام دوست کہتے ہیں لیکن منشور کون سا عوام دوست ہے اچھا میں نے بہت باریک بینی سے یہ منشور نہیں دیکھے لیکن اس پہ جو میں سمجھتا ہوں چیزیں ہونی چاہیے دیفنیٹلی اس پہ یہ جو ریلیجس انٹالرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے اس پہ جو ہم مائنورٹیز کے ساتھ کچھ ناروہ سلوک رکھا گیا ہے ماضی میں اس کو ختم کیا جانا چاہیے مذہبی انتہا پسندی کو ختم کیا جانا چاہیے اور اس طرح سے پاکستان کی آئندہ ترقی کے لیے ابھی چاہیے کہ ہم پاکستان کو یعنی جو چیزیں جو مذہبی عقیدہ ہمارا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے جگہ بڑا صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم دوسرے جو مذہب ہیں اس میں کسی طرح نہیں دیکھیں ایفان کارل سب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک آئینی ماہر ہے ماشاءاللہ آپ کا بہت ابھور ہے آج چیف جیسری صاحب نے فائی نے جن صحافیوں کو سمن کیا تھا اس پہ ان کو کہا کہ آپ یہ ختم کر دیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ اپنا غیر جانب دارانہ رول جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ پاتی کون سے ایسے عوامل ہے جس کی وجہ سے ان کو مسئلتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے دیکھیں پاکستان کے لئے آپ عدلیہ کی تاریخ دیکھیں تو پہلے تو جہاں جب بھی ایکسرہ کونسٹیوشنل ٹیک آورز ہوئے ہیں فوج نے کیے ہیں تو عدلیہ جو ہے وہ انہوں نے اسی کی تائید کیا ہے اسی کا ساتھ دیا بلکہ اس کو لیٹمائز کیا ہے اور بات میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سیاسی حکومتے آئی ہیں ان کو جس طرح جس طرح گرائے گیا اس میں بھی عدلیہ کا ایک رول رہا اور پہلے فوجی افران جو تھے یا جو صدور تھے وہ حکومتے کو برادر پہ تھے ففٹی ایٹ ٹو بی کے تیب جب ففٹی ایٹ ٹو بی نہ رہا تو پھر سکسٹی ٹو وان ایف آ گیا اور وہ عدلیہ نے اپنی اوورٹریج کر کے اپنے اختیارات اس معاملے میں آ گئی تو عدلیہ کو چاہیے تھا کہ ماضی میں اور اب یہ ہر قسم کی سیاست سے دور رہتے اور ایک غیر جانتدار اپنا ایک حیثیت قائم کرتے جو کہ وہ نئی جاتھ رکھے اور ان کو اپنے سروائیول کے لیے کبھی کسی طاقت کا سارا لینا پڑتا تھا کبھی کسی طاقت کا سارا لینا پڑتا تھا اس میں ججز کی یہ اپوائنٹمنٹ ہیں وہ بھی مختلف مدوار میں مختلف پیریٹ میں وہ جو ہونی کبھی کچھ لوگوں کچھ پوج کے منظور نظر پہ کچھ کسی سیاسی پارٹی کے منظور نظر پہ تو اس لیے وہ بیور میرٹ پہ نہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر مجھے بتائیے گا کہ جازو الحسن صاحب upcoming chief justice تھے اور ان کو جانا پڑا اور مریم صاحبہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جازو الحسن میں دیکھتی ہوں تم کیسے chief justice بنتے ہو اور آج میہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس کو بھاگنا پڑا تو کیا عدالتیں اور ہمارا نظام اور سپریم کورٹ اتنا کمزور ہے کہ خاتون کے جو پیشنگ ہوئی ہوتی ہے اور چیلنج ہوتا ہے اس کے آگے ٹک نہیں پاتی اور گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور chief justice کو بھاگنا پڑ جاتا ہے upcoming کو نہیں بالکل ہمارا نظام کمزور نہیں ہے من تک بڑا سٹرونگ ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ چند جج جو ہیں نیپشنہ chief justice اور یہ دو تین جج جن کو ہم خیال جج کا گیا یہ سارے پاکستان کو انہوں نے hijack کیا ہوا تھا سپریم کورٹ کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا پارلیمان کو یہ کچھ کمشتے نہیں تھے انتظامیہ میں یہ مداخلت کرتے تھے اور تواتر کے ساتھ chief justice نے اس طرح سے کیا جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا اچھا سکر یہ بتائیں کہ جو آپ یہ بات اگر یہ بات لوجک مان لی جائے کو کل کو فرض کریں کہ عمران خان کی واپسی ہوتی ہے تو جو موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان سب کو بھی پھر اسنیفہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ فارمولہ پھر وہ بھی استعمال کرے گا نہیں ایونچلی ہوگا یہ کہ جب آپ آئندہ پارلیمان جب بنے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا تشکیل نو عدلیہ کی ہوگی اور اس پہ جو اچھے ججز ہیں موجودہ وہ ریٹین کیے جائیں گے اور جو آٹ آف ٹرن آئے ہوئے ہیں یا جو اب اس پائے کے نہیں ہیں تو پھر وہ پارلیمانی کنسنسس مجھے ذرا اچھے جج اور برے جج کی تھوڑی سی بتا دیں تشریف اچھا جج کون سا ہوتا ہے اور برا جج کون سا ہوتا ہے ہاں اچھا جج وہ ہوتا ہے جو کسی کی سائٹ نہیں لیتا جو غیر جانبدار ہے جو اپنی پسند یا نا پسندید جو اپنے فیصلوں میں نہیں لاتا وہ اچھا جج ہوتا ہے اور اچھا جج وہ ہوتا ہے جس کی تقرری جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہوئی ہو اس نے پی سیو کے اتنا اٹھائے ہو یا اس کی تقرری ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے پی سیو کا اوت اٹھائے ہوئے لیکن یہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے کہ عدلیہ کو خار پچھاڑ کی اور ٹی سیو ججز نے جب کانسٹیٹوٹس ججز کو نکال دیا تو وہ ساری چیزیں جو ہے درست ہونے کی متقاضی ہیں اور وہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں درست ہوں گی اچھا سب یہ بتائیں جو آپ نے فارمولا چھے جج کا بتایا ہے تو جو ڈیشی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خاص مائنڈ سائٹ بنا کے بیٹھی بھی ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے مثال کے طور پر پی ٹی آئی کو بلے والا ایشو لے لیں وہ کلیر تھا دو دن نظر آ گیا تھا کہ ججز کا رخ کیا ہے وہ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایون یہ جو ابھی کیسز جیلوں میں چل رہے ہیں جو جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج سنائے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی بہت چیخیں عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھے فانسی دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ اچھا جج کا چین سے لانے پڑے گے یا امریکہ سے اچھے جج پاکستان میں آج بھی موجود ہیں اچھے جج ہمیشہ یہاں ہے اور زیادہ تار ہمارے ججز جو ہیں بائی اینڈ لارک اچھے ججز ہیں اور اگر آپ پاکستان کی جورسٹورنٹ کو دیکھیں تو سیول لاؤ میں کریمنل لاؤ میں اور باقی جو قوانین ہیں ان تمام میں ہماری جورسٹورنٹ بہت ڈویلپڈ کسی دنیا سے کسی کی ملک سے پیچھے نہیں ہے صرف بسقسمتی ہوئی ہے ان ایریاز میں جہاں پہ کے سیاستدانوں کے معاملات جب ججز کے پاس آئے تو وہاں پہ ان کی پسند اور ناپسندید کی سامنے آگئی وہ گل بلا کے پندرہ بیس کیسز ہیں آپ ان کو ری ویزٹ کریں تو پاکستان کا جو لیگل آرڈر ہے اور پاکستان کو جو 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 پریسیڈنٹس ہیں ان کی انکنسسٹنسی جب سیاست میں عدالت آئی ہے تو تب یہ معاملات خراب ہوئے ہیں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ جب سیاست میں عدالت گئی تو اس پہ پولیٹسائیزیشن آف جوڈیشری ہوئی اور جوڈیشیلائیزیشن آف پولیٹیکس ہوا اس ساری چیز میں نقصان جو ہے سیاست کا کام ہوا اور عدالت کا زیادہ ہوا بلکل تو عرفان قادر صاحب لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگلیہ کی جو ساکھ ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایک مخصوص طبقہ ابھی بھی موجود ہے بلکہ بڑا طبقہ موجود ہے کہ جو اس وقت کے ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور جو جسس پائیس ایسا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کا کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پر چونکہ یہ براہ راست کارروائی دکھائی گئی خاص طور پر یہ جو بلے کا نشان والا معاملہ تھا اس پر تو اس وجہ سے یہ اگلیہ مخالف جو بیانات ہیں یا ایک تحریک ہے اس کا سلسلہ شروعہ آپ اگری کرتے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں اگلیہ کی تنقید ہونی چاہیے اور جو موجودہ چیس جسس ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ججز کی اگر تنقید ہوتی ہے تو ان کو برا نہیں منانا چاہیے اور اس سے پہلے جو چند چیس جسس تھے وہ بڑے سینسٹیپ ہو جاتے تھے تنقید پہ اور وہ خود ججز بن جاتے تھے اپنی کاؤز میں تو جو موجودہ چیس جسس ہے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ان چیس جسس سے علیدہ کیا ہے اور وہ جو غلطیاں تھی ان چیس جسس کی میں سمجھتا ہوں اس کا تدارک کیا گیا ہے اور یہ موجودہ چیس جسس نے اچھی باتیں کی ہیں آج اور اگر وہ اسی طرح کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں چیف جسس صاحب نے جو کہا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر بات ذاتیات تک ہو کہ وہ ان کی ذات پہ ہو رہا تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ چیف جسٹس جو ایک عودہ ہے اس کے اوپر نام لے کے تنقید کرتے ہیں اور آج کی اس کھلی چھوٹ کے بعد جب چیف جسس صاحب نے دے دیا تو موقع نہیں ملے گا سوشل میڈیا پہ لوگوں کا حوصلہ نہیں بڑھے گا وہ زیادہ کھل کے نہیں سارا کچھ کریں گے اور پھر یہ کہ تنقید اور تظلیل میں تو سر فرق ہوتا ہے تنقید فیصلوں کے اوپر بات تو ہو سکتی ہے لیکن جب آپ ججز کے یا ذمہ دار لوگوں کے آڈیو کے ریلیس کرتے ہیں ویڈیو ریلیس کرتے ہیں اور پھر جو عودے ہیں ان کا نام لے کے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا چیف جسس صاحب نے ایک نیا رستہ نہیں دے دیا ایسے لوگوں کو جو پیسے لے کے ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں سوچل میڈیا پر بیٹھ کے نہ انہیں تنقید ہونی شاہیے اور دبا کے ہونی شاہیے اور اگر کوئی کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس کے بھی طریقے اس کے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں کاش کے وہ جو پچھلے چیف جسس سے ان پر کھل کے تنقید ہوتی تو انہوں نے جو غلطیاں کی تھی وہ نہ کرتے اور یہ انہوں نے اچھا کیا ہے یہ کھول دی ہے تنقید میں تو خود جد جاشتا تو میرا اپنا یہی کہنا ہوتا تھا کہ اگر آپ ہماری تنقید کرتے ہیں تو ہم بالکل اس پر نراز نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تنقید درست ہو اور اگر آپ کی تنقید اگر درست ہوگی تو ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی تنقید غلط ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ پھر نہ عوام آپ کا ساتھ دیں گے نہ بارز آپ کا ساتھ دیں گی اگر وہ تنقید ضروری ہے اور اس کو بالکل ان کو خندہ پشانی کے ججز کو برداشت کرتا ہے تو عرفان قادر صاحب عوام چونکہ قانون زیادہ نہیں سمجھتے قانون کی لینگویج نہیں سمجھتے لیکن جو عوام میں ایک تاثر جا رہا ہے اس وقت بھی یا اس سے پہلے بھی گیا تو عوام میں یہ کیسے تاثر ڈیولپ کیا جائے کہ آج کے ججز ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں اور جو گزشتہ ججز ہیں وہ ان کے مقابلے میں جو جوڈیشل ریفارمز لائی جا رہی ہیں اور ان فیصلوں کا راستہ روکا جا رہا ہے جو ماضی میں اس طرح کے ججز کچھ جواز بنا کر کچھ مجبوریوں میں کچھ پریشرز کے اندر جو ہے وہ لیا کرتے تھے یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ عوام جو ہیں وہ قانون کو نہیں سمجھتے آج کے جو لوگ ہیں وہ بہت اویر ہیں اور بلکل وہ قانون کو سمجھتے ہیں اور باریک بینی کے ساتھ قانون کو سمجھتے ہیں لہٰذا یہ کہہ دھنا کہ عوام کو سمجھ نہیں ہے یہ بلکل مہگری نہیں کرتا مجھے بڑا موقع ملتا ہے انٹریکشن کا لوگوں سے سائلوں سے لیکن ہمارا ہمارا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ناخاندہ بھی ہے بہت بڑا طبقہ نہیں جنرلی جو لوگ ہیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں پائے انڈ لاج بہت بڑی تعداد ہے جو قانون کو اتنی ہی باریک بینی سے سمجھتی ہے جتنی باریک بینی سے کہ اچھے بکلہ سمجھتے ہیں یا اچھے جھڑ سائیوان سمجھتے ہیں تو ایسی بات تھی ہے اتنی ہیں دیرنگری پاکستان میں نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کی اس بات سے یعنی بسد اترام بسد اترام دس اگری کرتا ہوں لیکن جو دوسری بات آپ فرما رہی ہیں کہ یہ باوجود انڈس اگریمنٹس کے آپس پہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف گغض نہ رکھیں اور ایک دوسرے کی تنقید جو ہے اس کو پوزیٹیو طریقے سے برداشت کریں اور تنقید بھی پوزیٹیو طریقے سے کریں جو کہ ایک محضب جو تطریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق چلے ٹھیک ہو گا ارفان قادر صاحب تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گرو کر سکے بہت شکریہ آپ کا رانہ صاحب تو ہم نے دیکھا کہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہیں یہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ہر الیکشن میں ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ موجود ہوتا ہے لیکن اس وقت ایک اس کو کہیں گے ریاست مخالف بیانیاں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیاستدان ہے عدلیہ ہے FIA ہے جتنے بھی الیکشن کمیشن ہے ریاست مخالف بیانیاں سے دیکھیں جو میں نے سوال عرفان قادر صاحب سے کہا تھا کہ تنقید اور تظلیل میں فرق ہونا چاہیے آپ سے میں تنقید آپ کو کر سکتا ہوں لیکن میں ایسی کوئی پہلونی نکالوں گا جس سے آپ کی تظلیل ہو پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے حالات باقی دنیا سے مختلف ہیں ہم ایک کرسے سے چاروں طرف سائبر وار فیفت جنریشن وار کا حصہ ہیں بھارت کی ڈیس انفو لیب یورپ نے جو کی ہزاروں جالی ویب سائٹز ہیں جو پاکستان کے خلاف برسرے پیکار ہیں بدقسمتی سے پاکستان کا نوجوان بھی سم ہاؤ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور کچھ سیاسی نظریات کی وجہ سے اس کا حصہ بن جاتا ہے تو ہمارے حالات ذرا ڈیفرنٹ ہیں باقی دنیا سے پوری قوم جو ہے یہ بات میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم پوری کسی ایک بھی اس شرط کے بغیر انکنڈیشنل پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور میں ہم خدا کی قسم ان کا دین نہیں دے سکتے جس طرح وہ اس پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں اور میں پہلے بھی ٹریبیوٹ دے چکا ہوں کہ وہ لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں تو بس یہ خبر ملتی ہے نا کہ فلا جگہ پہ دہشتگردوں سے جھڑپ میں ایک لانس نائک وہ شہید ہو گئے بھر ہمارے لئے تنی خبر ہے لیکن ہمارے پوائنٹ یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت نہ ہو سنے سنے لیکن جو لانس نائک ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ایک میجر کے کرنل کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں فیملیز کی فیملیز بلکل ہم ان کے ساتھ کریں لیکن سمہو بدکسمتی سے یہ جو ہماری جوڈیشری ہے ہمارا election commission ہے یہ اس طرح کا جواز فراہم کرتے ہیں کہ ان کی آڑ میں پوری ریاست کے اوپر وہ اور مجھے بعض وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اس پروپیگنڈے کا توڑ نہیں نکال پا رہے اب چیف جیسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ انہوں نے تو اپنی پہلے ہی بھائی کیوں نہیں پہلے تو آپ بڑے صافیوں کے لئے باتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے اچانک جب یہ سارت کچھ ہو گیا تو آپ نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے بھائی غلط ہے تو آپ یہ کہہ کے جاتے کہ ٹھیک ہے ججز کے اوپر تنقید نہیں ہوگی لیکن جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کے ٹرولنگ ہوتی ہے اور جھوٹا پڑا پہ گھنڈا ہوتا ہے اور اس میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا مقصد تنقید بڑا اصلاح نہیں ہوتا اداروں کو خراب کرنا ہوتا ہے ان کے خراب تو کوئی کاروائی ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہو گیا رانا صاحب مجھے ایک بریک کا کادہ آ رہا ہے بریک سے واپس آ کر یہ جو سوشل میڈیا پر رولنگ چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک ادم برداشت رانا صاحب کے سامنے رکھیں گے سٹے ٹیونڈ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم سوشل میڈیا ٹرولنگ کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ واضح دیکھ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کا لوگوں کے ذہنوں پر کیا امپیکٹ ہے کیونکہ باقاعدہ اس سے ذہن سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اداروں پر تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا توڑ کیوں نہیں نکالا جا رہا ابھی تک کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں دیکھیں بعض گھرنا باتوں سے پورے نہیں ہوتے آپ کو عملی طور پر پوچھ کرنا پڑتا ہے جب الیکشن کمیشن میں بلے کا کیس ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ بلہ نہیں ملنا پھر ہم جب سپریم کورٹ جائیں تو ہمیں پتا ہو کہ یہاں پر وقلہ کو زلیل کریں گے کانونی جکتے ماریں گے اور اس کے بعد بلہ نہیں ملنا اور پھر اور بہت ساری جب فیصلے ایسے نظر آئیں تو خالی ہم لفظوں سے نہیں چیزوں کو ہمارے جوڈیشری کو اور الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کو اپنا کردار درست کرنا ہوگا تاکہ عام آدمی کا یہ یقین بن جائے کہ یہ جو بقواسیات چلتی ہے سوشل میڈیا پہ یہ اس کی کوئی حیثیت عمل بولتا ہے اگر آپ کا عمل ایسا ہو دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ منی بدنام ہوئی ٹھیک ہے ڈارلنگ تیرے لیے بیچاری کب سے بدنام ہو رہی ہے کبھی وہ نواز شیف کے لیے بدنام ہو جاتی ہے کبھی وہ مران خان کے لیے بدنام ہو جاتی ہے کبھی وہ کسی کے لیے بدنام ہو جاتی ہے تو یہ تو جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے کہ منی ہر بار بدنام کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن رانے صاحب ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے بہت زیادہ آدم برداشت اپنے معاشرے میں دیکھا ہے ایک وائلنس دیکھا ہے ہم نے لوگ جب سڑکوں پر آتے ہیں مار دھار شروع کر دیتے ہیں اور یہ اسی کا نتیجہ تھا اسی آدم برداشت کا نتیجہ تھا کہ ہم نے نو مئی جیسا واقعہ بھی دیکھ لیا تو یہ جو جلاو گھراو ہے نفرت انتشار اس کی سیاست کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کیونکہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں وہ رول موڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لئے تو اگر آپ ہی اس چیز کو پروموٹ کریں گے انتشار کی طرف جائیں گے سڑکوں پر آنے کو کہیں گے پرامن آئیں آپ ضرور آئیں لیکن اگر آپ یہ تشدد پر اکسائیں گے وائلنس کی طرف لے کر آئیں گے تو پھر تو معاملات خراب ہوں گے جنہوں نے نو مائی کیا انہیں سزا ملنی چاہیے عدالتوں میں کیسز ہیں لیکن نو مائی کی طرف جانے والا راستہ بھی تو ہے نا جو سٹیپ وائز اس طرف گیا ہے جی میں ارز کر رہا ہوں کہ نو مائی کا میں انہیں آپ کو بتایا کہ جن کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے کیا لیکن یہ کوئی جب پارللیم سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا اور ججز جان بچا کے بھاگے تھے تو تب بھی سیچویشن ایسی ہی تھی اچھا پھر اس کے بعد کراچی کے اندر بارہ اکتوبر میں ڈیٹھ بھول گئی جب سرعام قتل عام ہوا لوگوں کو قتل کیا گیا سیاسی جب مخالفین کو بڑے پیمانے پر کشت و خون میں نے ہسٹری میں اپنی آنکھوں میں کبھی ایسے نہیں دیکھا اور اس کے بعد جنرل مشرف نے مکہ لرا کے کہا تھا سبق دے دیا ہم نے مخالفوں کو مئی کی بات ہے بارہ مئی تھی شاید وہ بھی سانہ ہے بارہ مئی سانہ ہے بارہ مئی ہمارے اندر جو یہ تشدد ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں ہے ہم اس سے پہلے آج کراچی کے اندر کل پی ٹی آئی اور پی پرس پارٹی اور ایم کی ایم کا ایک نوجوان مجھے ایک بات کا جواب دیں وہ بچہ جو مارا گیا کیا یہ نظام اس ماہ کو اس کا بیٹا واپس کر دے گا کیا یہ نظام ایک بہن کو اس کا بھائی واپس کر دے گا کیا یہ نظام ایک باپ کو اس کا بازو واپس کر دے گا تو بھر قریب ہی کیوں مرتے ہیں ہر بار یہی بچے کیوں بولی کھا کے مرتے ہیں ہر بار یہی کیوں قتل ہو جاتے ہیں آپ کے بچے کیوں باہر جا کے سیف ہو کے محفوظ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آپ ہم سے جرمہوریت کے لیے قربانیاں لیتے ہیں نوجوان میرے ساتھ آؤ نوجوانوں ملک کی تقدیر بدل لے اپنے بچے انہوں کیوں نہیں بولاندے تو سی انہوں کیوں نہیں کہندے سایٹھ ہنار کھاڑیوں کا مقابلہ کرو یہی چراغ بجھنے کے لیے یہی بچوں کی قربانیاں لینے کے لیے ان کی قبروں پر پیہ رکھ کے آپ نے اقتدار میں جانا اور پھر ان کو بھول جانا ہے تو اگر آپ نے نو مہی والے انہوں کیا بھاڑ میں جائیں ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر ایک پرائم منسٹر ہو جس کے مطالق یہ پتہ چلا ہے یہ پرائم منسٹر ہوگا وہ پیر ججو پہ کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہیں کرپٹ ہیں بے ایمان ہیں تو جوڈیشری ہماری خاموش ہے تو آپ اہم آدمی کو کیسے کنٹرول کر لیں گے جو قائدین ہیں وہ ہی نباز آ رہے ہیں رانس اب جو ایک ٹائم پر عمران خان نے کیا وہ آج ان کو بھگتا پڑ رہا ہے اور اگر نوازے یہ اس طرح وائلنس کو پروموٹ کیا رانس اب وقت کم ہے میرے پاس اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیوز موجود ہیں میں نو مئی کے پہ آ جاتی ہوں ویڈیوز موجود نہیں ہیں اب میرے کل آپ سے اس پہ بات کرنے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ ہوائی باتوں پہ نہیں ہمیں فیکس کے اوپر بات کریں بہت شکریہ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ آپ سلام مجھے دیجئے